اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم ایک نئے تاریخی مقام پہ آپ کے ساتھ ہیں یہ باولی ہے اور ڈوبا کے ڈھوک ڈوبا ہے تحصیل جنٹ اور تھانہ انجرہ کی حدود میں واقع ہے باولی جو ہے یہ شیر شاہ سوری نے اپنے گھوڑوں کے پانی پینے کے لیے ایک نیچے کنوںہ کھوڑا تھا اور وہاں سیڑھیوں کے ذریعے اونٹ اور گھوڑے جو وہ نیچے جاتے تھے پانی پیتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیاں یہ کنوںہ کا نیچے سے اوپر کی چھت دکھائی جا رہی ہے یہ ان کنوںہ کی بیسمنٹ ہے جو کچھرے سے پھری ہوئی ہے یہ سیڑھیاں نکل رہی ہیں جہاں سے وہ آتے تھے اور پانی پیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے یہ ایک تاریخی مقام ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے یہ بنا آیا گیا ہے اور بہت مضبوط ہے لوکل انجیوز نے اس پہ کافی کام کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیا ہے لیکن اس سارے قدیمہ کا کام ہے کہ ان تاریخی جگہوں کو محفوظ رکھیں اور آنے والی لوگوں کے لیے یہ احساس آئے تو ابھی عبداللہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے اور بہت خوبصورت جگہ ہے مجھے آکے بہت اچھا لگا ہمیں بھی آکے بہت اچھا لگا سکول کالیج کے بچوں کے لیے انفارمیٹڈ جگہ ہے اپنے سکول کالیج کے گروپس کو وہاں لے کر جائیں خود جائیں بچوں کو دکھائیں لکڑ مارک سے بلکل نزدیک تھانہ انجرہ کی حدود میں ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے لوکل انجیوز نے اس کو اپنے طور پر محفوظ کرنے کی کافی کوشش کی ہے لیکن اس سارے قدیمہ کا کام ہے کہ اس کو محفوظ کرے تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تعمیر کا تعمیرات کا ایک اچھا اور شاکار اور مو بولتا ثبوت ہے کہ اس زمانے کی تعمیر جو ہے وہ کتنی مضبوط اور اچھی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنگلی اس کو سبکرائب کر دیں اور میرے چل کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں یہ روڈ کے بالکل ساتھ ہے آسان اپروچ ہے بہت ہی آسان ہے تو ہمیں بہت آکے یہاں اچھا لگا پر ایک بات کا دکھ ہے کہ دیواروں پہ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئی ہیں نام لکھنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ باہر کے لوگ آئیں ان کو دیکھیں اور ان کو یقین ہو کہ ہم محذب اور صاف ستری قوم ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے جو کنوں ہیں اوپر سے اس پہ بھی لوگ گند پھینک رہے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انتہا کہ اس کو گندہ کیا جائے جگہ جگہ خیر لکھا ہوا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ایسے یہ لوکل انجیوز جو ہیں تھانہ انجرا کی یا مکھڑ کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اس طریقے سے ہمارے جہاں جہاں بھی لوگ ورسا یا پرانی چیزیں ہیں جو ہماری وراثت کا حصہ ہیں اس کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے یہ تقریباً پانچ چھ سو سال پرانی تاریخ ہے اور اگر اسے ہم خراب کر دیں گے تو ہمارے آننے والی نسلیں کیا سوچیں گی کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو دنیا تاریخ سے پیار کرتی ہے لوگ اس سے بہت کچھ کمار رہے ہیں تو ہمیں بھی اثار قدیمہ کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھیں یہ ایک بندہ نیچے جا رہا ہے دیکھنے کے لیے ہم بھی گئے مشکل سے گئے لیکن مزہ بہت آیا اور انجوائے کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی آئیں گے اس کو انجوائے کریں گے اپنے بچوں کو لے کر آئیں سکول گروپ آئیں اپنے بچوں کو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ کہاں کہاں کیسے جو ہے وہ پرانی تاریخ حاج بھی زندہ ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ دوبارہ ہم نئی ویڈیو میں ملیں گے تو آپ دیکھیں اس ویڈیو کو انجوائے کریں تو باقی ہمیں تو مزا آ رہا ہے